مرچیں ضرور لگوائیں ہماری اس کاوش کے بارے میں ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائے گا بہت سامین آج ہم بات کریں گے ہماری پیاری ہندوستانی عوام کی ہندوستانی عوام کو ایک کے بعد ایک صدمے سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے پہلے تو انہوں نے خوب بنگڑے ڈالے خوب مٹھائیاں پانٹی کہ انڈین ائر فورس پاکستان میں سٹائٹ کر کے آئی ہے اتنے سالے دشزگر مار آئی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں انہوں نے کہا عام آدمی تو اپنی جات جذباتی ہوتا ہی ہے ان کے پڑے لکھ لوگ ان کے ایکٹرز اور ان کے صحافی وہ بھی اس پروپیگرنڈا مہم میں آگئے اور انہوں نے خوب اس کو سیلیبیٹ کیا پھر اس کے بعد نہ صرف میڈیا نے بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے بلکہ ان کے اپنے سیاسدانوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ کوئی ہلاکتیں نہیں ہوئیں بالاکورٹ کے اندر پھر ان کو جب وہاں پر شکست ہوئی تو ان کے بعد اب اندرن کے حوالے سے انہوں نے وہ جملے قصے کہ دیکھیں ہمارا پائلٹ پاکستان جا کر کچھ نہیں بولا پاکستان سیکیورٹی ایجنسز بھی اس سے کچھ نہیں گلوا سکیں اور مجھے اس وقت بھی ہنسی آ رہی تھی کہ یہ کتنی بے وکوف ہیں کہ آئی ایس ای کے پاس بندہ چھائے تو بھائی وہ مردے سے بھی بلوا لیں اللہ کے کرمہ فضل سے یہ تو جیتا جاگتا پائلٹ تھا جو آپ لوگوں نے ہمیں دے دیا اب اس کے بعد ہندوستان ٹائم نے رپورٹ جاری کر دی جس کے بعد مجھے امید ہے کہ انڈین لوگ اس کو جھوٹا ہی کہیں گے کیونکہ اس کے اندر سچ سننے کی ہمت ہی نہیں ہے ہندوستان ٹائم کی رپورٹ اس کے اہم نکات آپ سے شیئر کر دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے مل سکے ملوز آمین اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر دو روز تک گرفتار رہنے والے ابینندر سے بھارتی فضلے کے تین چار محطف ٹیموں نے مسلسل تین چار دن تک تفتیش کی ہے اور اس کے بعد انہیں یہ معلوم ہوا ہے کہ ابینندر نے قید کے دوران پاکستان کو کافی حساس معلومات فراہم کر دی ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا تھا جب پاکستان میں کیمرے کے سامنے ابینندر سے کچھ سوالات کے جاتے تھے تو وہ ان کے جواب میں کہتا تھا کہ آئی ایم سوری میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا تو وہاں سے بھارتی میڈیا اور اس کے عوام اسے ہیرو بنا کر پیش کر رہے تھے جیسے بہت بڑا کارنامہ محصوف انجام دے چکے ہیں لیکن اس کے بعد جب ابینندر اپنے ملک واپس گیا تو اس کو ریٹائر کیا گیا پیسے دیئے وہ تو آپ سب جانتے ہیں لیکن یہ ریٹائر ایسے ہی نہیں کر دیا گیا کہ وہ دشمن کی قید میں رہ گیا ہے اس لیے اس کو ریٹائر کیا گیا ہے کیونکہ اس نے سارے راز پاکستان کو دے دیئے ہیں بات یہاں بات ہندوستان ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں مزید بتایا کہ کم از کم تین یا چار ٹیمیں تھیں جنہوں نے علیہ دا علیہ دا طریقے سے موسلف پہلوں کے ساتھ پائلٹ ابینندر سے یہ تفتیش کی ہے اور اس تفتیش کو ڈی بریفنگ کہتے ہیں فضائیہ کی زبان میں کسی سے تفتیش کرنا ڈی بریفنگ کہلاتا ہے احبار کے مطابق اس تفتیش میں شریک ایک افسر نے بتایا کہ پاکستان میں ابینندر کو نین سے محروم رکھا گیا اسے پیاسا رکھا گیا اور اسے بلند آواز میں موسیقی سنائی گے اس پر تشدد ہوا وغیرہ وغیرہ اب پاکستان فضائیہ کی افسران نے اس سے بہت ہی فضائیہ کی فرکوینسز اور جنگی تیاروں کی تائناتی اور دوسری کئی لوجسٹک آمور ہیں جن کے متعلق پاک فضائیہ نے ان سے تفتیش کی اور معلومات ساتھ سکنے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب پی رہے پاک فضائیہ کا وہ افسر جس نے ہندوستان ٹائم کی ساری طلاحات دی ہیں اس کا کہنا تھا کہ بہت ہی فضائیہ کے افسران کو یہ ہدایات دیکھ جاتی ہیں کہ پکڑے جانے کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ دیر تک معلومات نہ اگلیں کیونکہ اس کے بعد بہت ہی فضائیہ کیا ہے کونسا جہاز کہاں کھڑا ہے کس فرکمینسی پر جہاز نے اڑنا ہے کہاں حملہ کرنا ہے یہ تمام معلومات جو پائلٹ ہوتی ہیں وہ پائلٹ جب پکڑا جاتا ہے تو اس کے بعد ان معلومات کو چینج کر دیا جاتا ہے تاکہ دشمن ہمارے ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے ہم پر حاوی نہ ہو جائے بہت ہی فضائیہ کے اس افسران نے یہ بھی کہا کہ ہم نے وہ جلدی سے جلدی ان تمام فرکمینسیز کو چینج کر دیا جتنا ہو سکا ہم نے ان معلومات کو تبدیل کر دیا لیکن اس کو باوجود ایسی بات ہیں جو آپ کو نہیں بتا سکتے وہ معلومات بھی ابنندن نے پاکستان فضائیہ کے حوالے کی ہیں بہت ہی فضائیہ کا افسر نے یہ بھی کہا کہ ابنندن شروع شروع میں معلومات دینے سے انکار کرتا رہا لیکن آخر کار اس نے سب بتا دیا موسم میں تحریح لکھے گی کہ پاکستان نے بھارت کو فروری دوہترونیس میں تین روزہ جنگ میں شکست فاش سے دوجہ کیا فرواں مواقع کو بہانہ بنا کر بھارت نے رات کے اندیرے میں پاکستان پر جاریت کی اور اپنے چھ سات جنگی تیاروں کے ذریعے لائن اپ کنٹرول کو گراز کر کے بالاکورٹ کے گاؤں جابا میں بام گرانے کے بعد اس وقت واپس فرار ہو گئے جب پاکستانی ایر فوس نے اس فضائی حملے کی اطلاع پر فوری اپنا رد عمل دیا اس حملے کے بعد بھارت نے دعویٰ کیا کہ اس نے بالاکورٹ میں دہشتگردی کے اٹھکانوں کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں موجود تقریباً ساڑھے تین سو افراد کو بھی مار دیا لیکن جب صبح ہوئی تو علاقے کے لوگوں کے علاوہ پاکستانی فوج اور میڈیا کے افراد متاثرہ علاقے میں پہنچے جہاں نہ کوئی امارت گری ملی اور نہ ہی کسی انسان کی جان گئی ہاں جائے وقوع سے ایک قوہ ضرور ملا جو مارا ہوا تھا جہاں ممباری کی گئی تھی وہاں کچھ گڑے ضرور پڑے نظر آئے اور ترخت گرے ہوئے ملے جس کی بعد میں انٹرنیشن میڈیا نے بھی توسیق کر دی اگرچہ پاکستان کو کوئی جانی امار لقصان تو نہ پہنچا لیکن پاکستان قوم کو یہ دکھ ضرور تھا کہ جاریت کرنے والے بھارتی جنگی جہاز بچ کر کیوں نکل گئے اس ناکام حملے کے باوجود بھارت کی موضی حکومت اور وہاں کا میڈیا شادیا نے بجا رہا تھا ایسے میں پاکستان کی حکومت اور فوائد نے تمام حقائق بتاتے ہوئے دنیا کا باور کرا دیا کہ ہم اپنی مرضی کا وقت اور مقام اس بھارتی جاریت کا جواب میں دیں گے پاکستان نے یہ بھی واضح کیا کہ ہمارا جواب ایسا ہوگا کہ بھارت حیرانوں پرشان رہ جائے گا پاکستان کی سریلان کے 24 گنڈے کے اندر اندر پاک فضائیہ نے ایک کامیاب حکمت عملی کے تحت دو بھارتی جنگی جہازوں کو اپنے علاقے میں ٹریک پر کے مار کر آیا اور ایک بھارتی پائلٹ ابی نندن کو زندہ گرفتار کر لیا دشمن کے جنگی جہازوں کو گرانے کا یہ عظیم کارنامہ پاکستانی ائر فورس کے پائلٹ سکوارٹن لیڈر حزن صدیقی نے سر انجام دیا بھارتی جنگی جہازوں کو گرانے اور ایک بھارتی پائلٹ کی گرفتاری کی حبر نے ایک طرف پاکستانی قوم میں 1965 کی جنگ کا جذبہ تازہ کر دیا اور دوسرا پورے ملک میں جشن کا سما پیدا کر دیا تو دوسری طرف بھارت میں جیسے موت برپا ہو گئے وہ بھارت جو کتنے عرصے سے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ریجنل پاور کے طور پر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا پاکستان کے حلاف اپنی اس جاریت کے دو دن کے اندر ہی دفاعی طور پر ننگا ہو گیا اور ایک ایسا ملک بن کر ربا جس کی فوجی قوت انتہائی کمزور اور جنگ لڑنے کے قابل بھی نہیں رہی اپنے جنگی رہازوں کے گرائے جانے پر دنیا بھار میں بیزتی کا بضل لینے کے لیے بھارتی حکومت اور افوائی نے پاکستان پر مزائل حملے کرنے کا پلان بنایا لیکن جب دیکھا کہ پاکستان نہ صرف ان حملوں کو روکنے کے اتیار ہے بلکہ پہلے سے زیادہ شدید جوابی حملہ کر سکتا ہے تو موڈی اور اس کی فوج کے سربراہان کے ہاتھ اور پاؤں اٹھنڈے پڑ گئے اس دوران اگرچہ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر پاکستانی فوج اور سویلین آبادی پر کولا باری کی لیکن وہاں بھی اسے مو کی کھانا پڑی جس دن پاکستان نے امن کے قیام کی حاضر بھارت کے قیادی پالٹ کو اس کے سپرد کیا اس سے اگلے روز بھارتی وزیراعظم نیزن عبودی نے ایک بیان میں کچھ جس طرح کہا کہ اس تین روزہ جنگ کی شکست کو تسلیم کیا کہ بھارتی ٹی وی چینل کا پرگرام میں بات کرتے ہیں پاکستان کی ائر فورس کی برزری کو بلواسطہ طور پر تسلیم کرتے ہو کہا کہ ان دنوں ملک میں بہت شور مچ رہا اور سوال اٹھ رہا کہ بھارتی جنگی جہازوں کو پاکستان نے مار کر آیا لیکن اگر بھارت کے پاس رافیل تیارہ جو موڈی حکومت لینا چاہ رہی تھی ہوتا تو آج صورتحال مختلف ہوتی رافیل تیاروں کی کمی پورے ہندوستان نے محسوس کی ہے لیکن موڈی اور بھارت کو کون سمجھائے کہ مسلمان اصلے کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان اور جذبہ شہادت کے زور پر جنگ لڑتے اور فتح حاصل کرتے ہیں اور ایسے میں وہ یاد آتا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بروسہ مومن ہے تو بے تیک بھی لڑتا ہے سپاہی رافیل تیاروں سے امیدے جوڑنے والے موڈی کو علامہ اقبال کے ہی ایک اور شیر کی صورت میں یہ بھی یاد اکنا چاہیے کہ ایک اور بھارتی فضائیہ کا ایک اور تیارہ مگ ٹوئنٹی ون جو ہے وہ راجستان کے علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا ہے ایک رپورٹ جنب ایک فروری کے مہینے میں انڈیا کے آٹھ جہاز جو ہیں وہ فروری میں تباہ ہوئے ہیں جس میں سے دو پاکستانہ بھی مار گیا ہے اس کے علاقے میں جو باقی چھے تیارے تھے وہ ان کی اپنی گلتیوں کے وجہ سے دباہ ہوئے ہیں ان میں سے دو تیارے ایسے تھے جو آپس میں ٹکڑا کر دی انہوں نے مطلب سمجھ نیاری کر کے رہے ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا جنگ لڑنی ہے اور پاکستان کا انہوں نے کیا ہو کھاڑ لینا ہے جن کے اپنے تیارے نہیں سنبھل رہے ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ جنگ کیا لڑنی ہے یہ تو خود اپنے تیارے نہیں سنبھال پا رہے اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے جو پائلٹس ہیں وہ جہاز اڑا نہیں سکتے یا اڑانے کا حوصلہ نہیں رہا ان میں جب سے پاکستان نے ہٹ بیک کیا ہے ان کو اور اس کے بعد لگتا ہے ان کے مجمعران ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے اور ان کے اندر جو کانفیڈنس ہے وہ زیرو لیول پہ آگیا ہوا ہے اس کے بعد اب ان اندر نے جو کچھ کر دیا جس طرح سے اس کا ایشو بنا اور اس نے انڈین ائر فورس کو بلکل زیرو کر دیا حالانکہ ہم سے زیادہ بڑی طاقت ہے انڈیا کی ائر فورس تو وہ بڑے بڑے تیارے ہیں تداد میں بھی ہم سے زیادہ اس کے پاس تیارے جو ہیں وہ تداد میں بھی زیادہ ہیں پھر بھی کیا وجہ ہے کہ کیوں ان کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے روس کو کہتے ہیں جی کہ آپ نے ہمیں تیارے ٹھیک نہیں دیا اور روس کہتا ہے کہ آپ اپنے بندوں کو ٹرین کریں وہ اس قابل نہیں ہے آپ کے اندر وہ جو ایک جذبہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے اور آپ لوگوں کو اپنا آپ اندر سے جانگنا پڑے گا آپ جنگ کے لئے بلکل بھی تیار نہیں ہو اس لئے پاکستان پر فالتوں میں دمکیاں دینا چھوڑو اور اپنے آپ کو اندر سے صحیح کرو یہی آپ کے لئے اس وقت ضروری ہے کہتے ہیں کہ آج جو تیارہ گی رہا ہے وہ میک ٹونٹی ون ہے اور جو بائلٹ تھا وہ باہر حفاظت باہر نکل گیا ہے ضروری نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو تیارہ تھا بھارت کے علاقے راجستان کے نل نامی اربے سے اڑا تھا تیارہ راجستان کے علاقے پکنیر شعبہ سر کی دھانی میں جا گی رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تیارہ گی رہا ہے وہ پرندے کے ٹکرانے کے سبب کریش ہوا ہے یا اڑاتے کیوں ہو اور بھائی سکون سے بیٹھ جو کوئی فائدہ نہیں اڑانے کا آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ستائیس فوری کو پاکستان نے دو تیارے انڈیا کے مار کر رہے تھے اس سے قبل بھی انیس فوری کو بھارتی میٹنگم تابق سردائیہ کے سوریا کرن تیارے ایرو انڈیا شو دوہزار انیس کی بنگلور میں رہیسر کر رہے تھے کہ اس دوران آپس میں ہوا میں ہی ٹکران گئے اور ہوای اٹے پر گر کر تباہ ہو گئے رما سال تک اب تک بھارتی فضائی کے کل چھے جہاز اور ایک ہاری کیپٹر مجبوری طور پر تباہ ہو چکے ہیں جبکہ پائرلز کا نقصان اس کے علاوہ ہے بزرزامن آپ انڈیا کی جو ائر فورس ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں انہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا کریں اور کس طریقے سے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں ان کو کچھ بھی جو کہنا چاہتے ہیں آپ وہ کہہ دیجئے اور ہمیں ایک دفعہ پھر سے فیل پراؤڈ کرنا ہوگا کہ پاکستان فضائی اجازش شاہین کسی کے پاس نہیں ہیں جن کا ٹہکہ پوری دنیا میں گونجتا ہے ویڈیو افصال آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس کو دوسرے دوستوں کے ساتھ یوٹیوب پر فیس بک پر اور اس کے علاوہ ویٹس ایپ پر شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی انڈین ایر فورس کی قابلیت سے واقف ہو سکیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت رہیار رکھے گا اللہ حافظ